اسلام علیکم آج ہم آپ کو میدان متحری کی سیر کروانے آ رہے ہیں لیکن ہے آپ لکھ چھیک ہوں گے اور ہم بھی چھیک ہیں تو سیر کروانے آئے ہیں یہ میدان متحری میں جو چیزیں کھانے بھی نیکی ہیں مثلاح آپ لوگوں کو مرگی چاہیے ہوتی ہے آپ لوگ کو سبسی چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کو مختلف دالیں چاہیے ہوتی ہیں تو سب یہاں ملتی ہیں یہ مرگ کریمی ہے اس کے ساتھ ایک شاپ ہے مرگ کریمی میں ہم ابھی آپ کو لے چلیں گے دکھائیں گے یہاں پر پاکستانی کٹنگ کیا مرگ ملتا باقیدہ تو آپ پر دیکھیں یہ مختلف مختلف ڈالوں کی شاپس ہیں سلام علیکم مختلف مسالوں کی شاپس ہیں انشاءاللہ سب دکھائیں گے یہاں پر کساب بھی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک موٹا بندہ کھڑا ہوا ہے چیتوری ہاں 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 تو بھی شما سلام سلام کساب باشی الحمدللہ یہ دیکھیں ایران میں پائے یہ پیپڑا ہے یہ پائے اور یہ سری بغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ کلیجی گردے رکھتے ہوئے ہیں یہ دل بھی رکھا ہوا ہے یہ آغای نہیں نہیں ہے یہ آغای نہیں یہ آغای میں یہ آغای مهدی ہے آگای مہدی ہے یہی آگای مهدی ہے آگا مهدی passport یہی ہے آگا مهدی اگه آگا مهدی ہے خیلد یہ جنب گوشت گ섯 بند ہے اگه گوشت گ500 ہے یہ بھی گوشت گ Parad frequencies اگر مہدی اصلتاً یہ سارے معاملات ہیں یہ اگر مہدی دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ متحری میں اور کیا جا ہو رہا یہ بھی دکھاتے ہیں یہ میدان متحری پہ ایک شاپ ہے اور لوگ عمومن پوچھتے ہیں کہ جی وہاں پر مرگ نہیں ملتا تو مرگ ملتا ہے تو وہ ایرانی سٹائل میں ملتا ہے پاکستانی یا انڈین سٹائل میں نہیں ملتا آج ہم آپ کو ایک ایسی شاپ پہ لے چلتے ہیں جہاں پر بغیر پوست کے ملتا ہے پاکستانی کٹنگ میں ملتا ہے یہ مرگ کریمی ہے یہ آغا جان مدیر ہیں اسلام علیکم خواستان و آشی کو بھی شما ممنونہ یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ورائیٹی رکھی ہوئی ہے مرگ کی یہ دیکھیں یہ پاکستانی کٹنگ ہے یہ ونگز رکھے ہوئے ہیں یہ چھئے آگا جان چھئے باکلا مون ہے یہ دیکھیں یہ صرف ڈرم سٹکس رکھی ہوئی ہیں دیکھیں یہ فلیز رکھے ہوئے ہیں یہ سینے کے بوداوٹ بون پیسیز ہیں بون لیرس اور آپ لو کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی سٹائل میں نہیں ملتا ہے یہاں پر صاف ہوا وہ مرگ ملتا ہے یہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ آٹومیٹک کٹنگ ہو رہی ہے یہ ریکھیں آٹومیٹک کٹر ہے اس پہ کٹنگ ہو رہی ہے کتنے صاف سترے انداز میں یہ اس کی کھال اتار رہے ہیں مرگ کی اور اندر بہت بڑا پریزر ہے اگر میں آپ کو دکھا ساتھوں یہ دیکھیں یہ بہت بڑا پریزر ہے یہ مرگ ہے یہ مرگ ہے یہ دیکھیں یہ آگا جان جو ہے یہ آٹومیٹک کٹر پہ کٹنگ کا آ رہی ہے یہ آٹومیٹک کٹر پہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ پاکستانی سٹائل سے چھوڑیوں سے نہیں ہو رہی چاکو سے نہیں ہو رہی کٹنگ مشین سے ہو رہی ہے یہ فریزر ہے یہ بڑا یخچال کہہ لے ہیں فریزر کہہ لے بہت چھکنے پکستان بہت ساتھوں مرگ ملے گا اور یہ دیکھیں گے شتر مرگ اور ٹرکی کی چیزیں بھی یہاں پر ملے گا دیکھیں یہ دل ہے مرگ کا یہ کلیجی ہے مرگ کی یہ سندانہ جس کو ہم لوگ پوٹے کہتے ہیں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں افریقہ سے کچھ لوگوں نے نیجیڈیا سے اور کنزانیا سے اور یوگنڈا سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ وہاں پر مرگ کس طرح ملتا ہے اور وہ انڈین یا پاکستانی کٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ بغیر کھال کے ملتا ہے یا کھال کے سمیت ملتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں کہ ان کے لیے دیکھیں نکٹس رکھے ہوں ہیں یہ پیزا پیسٹ ہے پیزا بریڈ ہے یہ سب چیزیں رکھیں یہ پرانس ہیں یہ پرانس رکھیں فروزن پرانس ایران میں ہم آپ کو انشاءاللہ آپ لوگ سوال کریں ہمیں بتائیں آپ کو کیا چیز چاہیے انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بھی کیپچر کر کے دیں گے یہ سخاری پودر سخاری ہے ڈیپ فرائن کے لیے یہ مختلف قسم کے مسالے ہیں ایرانی یہ مختلف قسم کی سوسز ہیں ایرانی کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر ہر چیز ملتی ہے آپ لوگ یہاں تشریف لائیں آگاہ کریا یہ مرگ کریمی ہے یہاں پر یہ آگا جان ہوتے ہیں ہر چیز ملتی ہے دخم مرگ بھی ملتے ہیں انڈے جنے کہتے ہیں ایکس اور انتہائی مناسب قیمت جو مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے وہ یہاں پر دیکھیں یہ قیمت لکھی ہوئی ہے یہ قیمت لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں لیتے یہ اور یہ قیمت جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوئی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ممنون آگا جان خیل خیل امام اللہ خدا ہم متحری کی سبزی ملی بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جناب ایک صاف ستری سی دکان ہے دکانیں عموماً صاف ستری ہیں ان آگا کے پاس جو ہے وہ خورشت ہوتی ہے یعنی کہ یہاں مختلف سبزیاں ہوتی ہیں یہ ان کو ملا کر ایک ڈش بناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں خورشت دیکھیں اس میں خردن ہوتی ہے یعنی کہ اس کو یہ کھاتے بھی ہیں اور ایک کھا کے کھاتے ہیں اور کچھ کچھی کھاتے ہیں تو یہ اس میں پودینہ ہوتا ہے دھنیا ہوتا ہے اس میں پاتسلے ہوتا ہے اس میں یہ والی مولی ہے جس کو ہم صرف مولی کہتے ہیں یا تربے کرمز کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ممنون آگا جان خدا بست شمادار نہ کنیں در آجیں جی در دیکھتے ہیں کیا کیا ہے سلام علیکم حسنا و اشی خوبی شما ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب سبزی اور فروٹ منڈی ہے یہاں کی ہر چیز ملتی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی تازہ ریٹ ویڈ سلام علیکم ریٹ ویڈ جو ہیں وہ ظاہر ہے چیزوں کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں آج کل پاکستانی انبا آیا ہوا ہے اور آگا جان جو ہیں وہ خیار ہے گوجہ ہے اور کاہو ہے سلام علیکم بستانہ باشی خوبی شما فروٹ کی ایک اور شاپ پہ آگے ہیں یہ ایک قسم ہے جس کو کیا کہتے ہیں اس کو البالو کہتے ہیں یہ چہری کی چھوٹی قسم ہے کھٹی قسمیں ہیں یہ یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہ ہے یہ چہری ہے گلاس اس کو فارسی میں گلاس کہتے ہیں سلام آگا جاند سلام آگا دیکھیں خزار دالو ہے بھالے بھالے گلاس چند ہیں گلاس گلاس بھالے بھالے خیلے گروہ بھالے انگور کالا والا بھی آگیا ہے مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ کالا انگور آیا ہوا ہے اور سبز انگور بھی اب آنا شروع ہو گیا ہے سیب مارکیٹ سے چلا گیا ہے آلو بخارہ ہے اور یہ آڑو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیسی آڑو ہے اور وہ پیچھے والا جو ہے وہ فارمی آلو ہے عام بیچارے پاکستانی عام کا دیکھیں کیا حال ہو گیا آتے آتے گرمی لگ دی ہے بیچارے کو اور اس گرمی میں جو ہے یہ جب یہاں تک پہنچا ہے تو اس کے حال خراب ہو گئے ہیں گرمی میں اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ تو پھر بیچارہ عام ہے یہ بڑا ایک ان کا خوبصورت سا بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے انگور ہیں کھٹے میٹھے سے انگوروں کی یہاں کئی قسمیں ہوتی ہیں بہرحال چلتے ہیں کسی اور شاپ پہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ آغا جان ہے ان کی دکان ہے مقازہ ان کے ماملون یہ پاکستانی یہاں چونکہ بہت آتے ہیں تو آغا کے پاس چیزیں فرید میں آتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ یہ جناب یہاں پہ یہ لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں ٹیمارٹر کے آپ ٹیمارٹروں کے حالات دیکھیں یہ ہول سیل مارکیٹ نہیں ہے منڈی ہے اس کو چھوٹی منڈی بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی ایک آغا جان ہے آغا جان سلام خیار یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہاں پر خیار کا جو پاکستانی نام ہے وہ لیا نہیں جا سکتا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کی اچھا حاصل یہاں پر ایک ایشو ہے پاکستانی آ کے وہ نام لے دیتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ یوز ٹو ہیں آنے کے وہ یقیناً وہ نام نہیں لیتے انہیں معلوم ہیں یہ سبز مرچے ہیں یہ چیری ٹیمیٹو ہے چیری ٹیمیٹو کا مصرف یہاں پہ استعمال بہت زیادہ ہے بندیاں ہیں آج کل لیمو آنا شروع ہو گیا ہے گاجنے یہ لوگ ویسے ہی والی کھاتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے والا ہوتا ہے یہ لیمو ہے درش ہے لیکن بڑا ہے یہ سائز دیکھیں اس کا لیمو کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے لیمو یہ چھوٹے والا لیمو یہ ہمارے ہاں جو زکونی کہلاتی ہے ہاں بادم جان بینگن کو بادم جان کہتے ہیں فارسی میں اور یہ لوگ بینگن کے بڑے شوقین ہیں یہاں پر ایک ہاتھ بھی ہو گیا تھا اوپا جیو بھی کیا ہی لطیف ہے جڑا سا ڈینال ہویا ہم نے جناب ایک جگہ ریسٹورن میں ڈش دیکھی مرزا کاسمی بڑے خوش ہوئے کہ یہ کوئی خاص ڈش ہوگی وہ جناب عظیم مانگا بیٹھے تھے پتہ لگا اوہ بینگن نے اب ان کا نام انہوں نے کوئی ہوں گے مرزا کاسمی صاحب انہوں نے اس کو بنایا ہوگا یا کیا کہہ لیں اس کے وہ کک ہوں گے انہوں نے وہ ڈش بنائی ہوگی ایجاد کی ہوگی بہرحال اچھا یہ لوگ بینز بھی بہت یوز کرتے ہیں اور یہ مختلف پھلیاں یوز کرتے ہیں لوبیے کی پھلیاں ہیں اور دو تین اور باکولا ہے وہ دو تین اور پھلیاں ہیں منگو بھی یہاں پر دو کلر میں ہوتی ہے خاصی زیادہ ہوتی ہے یہ آلو پیاز ہیں یہ بھی یہ بھی آغا جو ہیں یہ اردو بولتے ہیں یہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ سلام وہ دیکھیں وہ بھی پاکستانیوں وہ بھی اردو بولتے ہیں وہ بھی اردو بولتے ہیں دیکھیں آپ اصل میں یہاں پر چونکہ پاکستانی بہت زیادہ آتے ہیں یہ لوگ اغوانی ہیں اغوانستان ہے یہ اغوانی ہے تو یہ اردو بھی بولتے ہیں اردو صحبت کرتے ہیں یہ اردو بھی بولتے ہیں یہ یہاں پہ دلمیں جس کو ہم کہتے ہیں شملہ میں یہ کلر والی یہاں پر خاصی ہوتی ہے بلکہ یہاں سے ٹریڈ بھی ہوتی ہے یہ کھٹے ہیں بہت شکریہ بہرحال یہ سبزی منڈی جو ہے یہاں کی یہ بڑی معروف ہے اور ادھر سبزی منڈی جو ہے وہ دور تک گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ سبزی منڈی کی مین انٹرنس ہے یہ سبزی منڈی کی مین انٹرنس ہے یہاں سے آپ میدانِ متحری نکلتے ہیں اور میدانِ متحری سے ادھر سے اندر آجاتے ہیں یہاں پر آگئے یہ سب شاپس ہیں اس میں اس کی پھلوں کی شاپس بھی ہیں اور سبزیوں کی شاپس بھی ہیں سب چیزیں جو ہیں یہاں پر وہ مناسب ریٹس پر ملتی ہیں جب ہم لوگ ایک کاروان وغیر آتے ہیں تو ہم لوگ بھی پرشیزنگ یہی سے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کے ویلوگ کے لیے آپ کو سبزی منڈی دکھا دی آپ کو گوشت کی دکانیں دکھا دی اور بہرحال آپ لوگوں کا شکوہ خاصیت تک پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چیزوں کا پتہ نہیں لگتا کہاں سے ملتی ہیں دیکھیں سامنے تربوز اور فربوزے کی بہت بڑی شاپ ہے اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تجاویز بھی دیا کردی آپ کو کیا معلومات چاہیے ہم جو بھی انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ انفرمیشن لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ خاص طور پر میں نے افریقہ سے مجھے یہ ایک ریقوائرمنٹ آئی تھی وہاں سے کہ جی ہم کم جاتے ہیں تو ہمیں پاکستانی یا انڈین چیزوں کا معلوم نہیں پڑتا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا خوش رہے خوشیاں باتیں خدا حافظ ٹیک کیئر